السلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل اردو سینٹر وائس تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خونی اور پرسرار گھڑیال کی کہانی جس کی ٹن ٹن سنتے ہی لوگوں کا روان روان کام چاہتا تھا سنتوش کم سے کم تم سے شادی کرنے کے بعد مجھے یہ سبق تو حاصل ہو ہی گیا ہے کہ کسی لکھاری سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے شالنی نے اپنی بیٹی ویشالی کے کپڑے بدلتے ہوئے کہا کیوں نہیں کرنی چاہیے سنتوش جو اپنے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے بیٹھا تھا نظر ہٹائے بغیر شرارت بھرے لہجے میں مخاطب ہوا ہم اچھے خاصے اپنے گھر زندگی گزار رہے تھے اور تم ہمیں یہاں سارنگ پور کے اس عجیب سے فارم ہاؤس پر لے آئے ہو شالنی جو کہ اب روشالی کی جیکٹ کے کالر درست کر رہی تھی گویا ہوئی میری پیاری پتنی ایک لکھاری کے لیے ایسا ماحول تو کسی نعمت سے کم نہیں ہے دیکھو تو سہی کس قدر خاموشی ہے یہاں سنسان بیعبان کوئی پریشان کرنے والا نہیں ادھر وہ دلی کی ٹرافک اور اس کا شور بھگوان بچائے اس سے تو تم دیکھنا میں یہاں کمال کی ہورر سٹوری لکھوں گا کہ پڑھنے والوں کی سانسے تھم اور رونکھتے کھڑے ہو جائیں گے اگر ہم دونوں ماں بیٹھیوں کو مزید کچھ دن اس ویرانے میں رہنا پڑ گیا نا تو لگتا ہے ہماری ہی سانسے تھم جائیں گی ارے شالنی تمہیں تو اپنی خوش قسمتی پر رشت کرنا چاہیے کہ تمہارا بیعہ ایک ماہان لکھاری سے ہوا ہے ایک لکھاری کا آئیکیو لیول ایک سانسدان جتنا ہوتا ہے پتی دیو پھر کمائی بھی تو سانسدان جتنی ہونی چاہیے نا بڑے آئے سٹیفن کنگ شالنی نے مو بسورتے ہوئے کہا اچھا سنیں اگر لکھنے سے تھوڑی فرصت ملے تو وہ ہال والے گھڑیال کو ذرا سرکا کے کونے میں لگا دیجئے گا مجھ سے تو نہیں ہوا بہت ہی وزنی ہے میں اتنی دیر میں آپ کے لیے کافی بناتی ہوں شالنی اور سنتوش کوئی تین دن قبل ہی اس فارم ہاؤس میں آئے تھے سنتوش ایک سٹرگلنگ سکرپٹ رائیٹر تھا وہ آج تک بڑا کام ملنے کی آس میں چھوٹے موٹے سکرپٹ لکھ کر ہی اپنا گزارہ کرتا رہا تھا سنتوش کو ہال ہی میں ایک بڑے پروڈکشن ہاؤس کی طرف سے سکرپٹ لکھنے کا کہا گیا تھا جس کا اس نے تگڑا ایڈوانس بھی لے رکھا تھا سنتوش چاہتا تھا کہ وہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے کہیں شہر سے دور نکل جائے جہاں وہ دنیاوی جھمیلوں سے دور رہ کر اپنا کام پوری یکسوی سے مکمل کر سکے یہ آلی شان فارم ہاؤس سنتوش کے جگری دوست وشال کا تھا جو خود کبھی کبار ہی یہاں کا چکر لگاتا تھا لیکن زیادہ تر یہ فارم ہاؤس بند ہی پڑا رہتا تھا وشال نے کئی دفعہ یہاں نگران اور چوکیدار وغیرہ بھی رکھنے کی کوشش کی لیکن سب بھاگ نکلے سب کا یہی کہنا تھا کہ یہاں کسی آتما کا بسیرہ ہے جب وشال نے اسے اپنے فارم ہاؤس کی آفر کی تو سنتوش نے وہ جھٹ سے قبول کر لی تھی سالوں سے خوفناک کہانیاں لکھ لکھ کر وہ آتما اور آتماوں کے نام کا ویسے ہی عادی ہو چکا تھا اس لیے اس نے ان افواہوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی اب سنتوش اس کی بیوی شالنی اور ساڑھے پانچ سالہ بچی وشالی پچھلے تین روز سے اسی فارم ہاؤس میں رہ رہے تھے ارے آپ ابھی بھی نہیں اٹھے شالنی نے میز پر کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا اچھا بھائی پہلے ہم آپ کا کام کر دیں ورنہ ہماری جان نہیں چھوٹنے والی اس فارم ہاؤس میں جب سے سنتوش آیا تھا اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس گھر میں جا بجا وال کلوکس لگے ہوئے ہیں جن میں بیشتر نہائی تھی قدیم اور قیمتی نظر آ رہے تھے ایسا ہی ایک بڑا سا گھڑیال ہال کے بیچوں بیچ رکھا گیا تھا اس کی لمبائی چھے فوٹ سے ذرا ہی کم رہی ہوگی اس کا پینڈولم بھی کافی لمبا چوڑا قسم کا تھا ارے یہ کیا سنتوش میں نے تو کل اس کی تاریخ اور سن بدل دیا تھا یہ پھر پیچھے کیسے ہو گئی یہ تو چھے جون انیس سو چوڑاسی بتا رہا ہے اوہ بھائی کوئی خرابی ہو گئی ہوگی اس میں تم میرے ساتھ اسے اٹھوانے میں مدد کرو مجھے پھر لکھنا ہے یار گھڑیال کے کافی بھاری ہونے کی وجہ سے دونوں کو کافی مشکت سے اٹھا کر دوسری طرف کرنا پڑا تھا لو جی آپ کا کام تو ہو گیا کیا یہ بندہ نہ چیز اب کافی پی سکتا ہے سنتوش نے بڑے عدب سے سر جھکاتے ہوئے پوچھا چلیے ادھری چل کر بیٹھتے ہیں شالنی نے آگے بھڑتے ہوئے کہا اس دوران وشالی بڑے غور سے گھڑیال کے ہلتے ہوئے پینڈیولم کو دیکھ رہی تھی ویسے سنتوش کیا آپ نے محسوس کیا یہ گھر کچھ عجیب سا نہیں ہے میں جب سے یہاں آئی ہونا ایک پل چین سے نہیں سو سکی ہوں اور پچھلی رات آپ نے غور کیا تھا میری سائٹ ٹیبل والا لیمپ خود بخود مدھم اور تیز ہوئے جا رہا تھا بھئی نئی جگہ ہے اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوگی تمہیں سنتوش نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا اور جہاں تک لیمپ کا سوال ہے تو سوچ میں سپارکنگ یا کسی خرابی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوگا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے ابھی وہ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ باہر سے ویشالی کی ایک دل خراش چیخ سنائی تھی سنتوش اور شالنی دونوں نے باہر کا رکھ کیا بیٹا کیا ہوا جبکہ ویشالی مسلسل گھڑیال کی طرف رکھ کر کے روئے جا رہی تھی اس کا ایک ہاتھ گھڑیال کی طرف اٹھا ہوا تھا بیٹا کیا ہوا شالنی نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا وہ اس گھڑی میں جو انکل ہے نا انہوں نے مجھے مارا ہے ویشالی نے مسلسل روتے ہوئے کہا جبکہ شالنی اور سنتوش حیران کی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے بیٹا کون سے انکل یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے دیکھو اپنے اردکر دیکھو ہمارے سیوا تو یہاں کوئی نہیں ہے سنتوش نے ویشالی کو پچھکارتے ہوئے کہا کیا وہ اس گھڑی میں رہتے ہیں اچھا چلو ادھر آؤ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں کوئی ہے یا نہیں سنتوش نے پینڈولم والا دروازہ ہٹا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا سنتوش کی جیسے ہی گھڑیال کی تاریخ پر نظر پڑی تو وہ پھر سے چھ جون انیس سو چوراسی بتا رہی تھی جسے کچھ دیر پہلے شالنی نے دوبارہ سے ٹھیک کر دیا تھا شالنی مجھے لگتا ہے ویشالی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آج کے بچے بھی نہ کارٹونز کی دنیا سے تو باہر نکلتے نہیں ہیں اس کے ذہن پر ضرور کوئی کارٹون کریکٹر سوار ہے تم ایسا کرو اس کو لے جا کر بیڈروم میں سلا دو مجھے ابھی کہانی بھی مکمل کرنی ہے سنتوش نے کلائی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور شالنی روشالی کو اٹھا کر بیڈروم کی طرف چل دی سنتوش ایک تفہ پھر لکھنے کے لیے اپنے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ چکا تھا ابھی وہ دو تین لائنیں ہی لکھ پایا تھا کہ اسے گھڑیال والے کمرے سے ایک تیز چرچرہٹ کی آواز سنائی دی سنتوش کے ماتھے پر شکنیں اُبھر آئیں شالنی اور ویشالی اگر ہوتی تو وہ اس کمرے سے ہو کر گزرتی لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا پھر اس سمت کون ہے سنتوش نے گھڑیال والے کمرے کا روح کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا گھڑیال کی پینڈولم والی کھڑکی خود بخود کھلی ہوئی تھی یہ دیکھ کر سنتوش بھی ایک جھجری سے لے کر رہ گیا تھا آخر ماملہ کیا ہے ابھی وہ ان سب پر غور کر ہی رہا تھا کہ اسے شالنی کے کمرے سے بہانک چیخ سنائی تھی سنتوش جلدی سے اس طرف بھاگا شالنی انتہائی گھبرائی ہوئی تھی سنتوش یہاں یہاں کوئی ہے ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے میں سچ کہہ رہی ہوں میرا وشواس کرو اس کی لمبی سفید داڑی ہے اور لمبے لمبے سفید بال تھے اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی ہمیں فوراں یہاں سے نکل جانا چاہیے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اچھا بابا ہم صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے اب اتنی رات کو کہاں جائیں ابھی وہ انہی باتوں میں مصروف تھے کہ پاس سوئی ہوئی وشالی اچانک فضاء میں بلند ہونا شروع ہو گئی تھی کوئی ایک دو فٹ بلند ہونے کے بعد کسی نے اسے بری طرح سے نیچے پٹک دیا تھا اس کے ماتھے پر بری طرح چوٹ آئی اور وہ تکلیف سے چلانے لگی سنتوش تم کچھ کرتے کیوں نہیں اب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے یہ سب اس گھڑیال کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ کوئی عام گھڑیال نہیں خونی گھڑیال ہے دیکھو وشالی کے ماتھے سے لمبی داڑی والا جو کوئی بھی ہے اب ہمیں نہیں چھوڑے گا کون ہو تم سامنے آؤ اور ہم سے کیا چاہتے ہو سنتوش بری طرح سے چلا اٹھا تھا لیکن اس کی آواز میں خوف بھی نمائی تھا تمہاری پتنی نے اس گھڑیال کی تاریخ بدل کر اچھا نہیں کیا مجھے زہر لگتے ہیں وہ لوگ جو میری چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اب تمہیں اس کا انجام بھگتنا ہوگا اچانک ایک کرخت اور بھاری آواز سنائی دی سنتوش نے ڈر کے مارے جلدی سے وشالی کو اٹھایا اور شالنی سے مخاطب ہوا ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا ان دونوں نے باہر کے دروازے کی طرف دور لگا دی تھی لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا اچانک سنتوش کو اپنی ٹانگوں میں کچھ سرسراہت محسوس ہوئی اگلے ہی لمحے کسی نے ایک جھٹکے سے سنتوش کو زمین بوز کر دیا تھا اور وہ اب فرش پر خود بخود سے رکھتا جا رہا تھا کوئی غیر مر رہی قوت اسے مسلسل اپنی طرف کھینچے جا رہی تھی اور اس کا رخ گھڑیال کی طرف تھا شالنی تم وشالی کو لے کر بھاگو سنتوش نے چلاتے ہوئے کہا لیکن شالنی جون کی تون بت بنی کھڑی تھی جیسے اس پر کسی نے عمل تنویم کر دیا ہو پھر اچانک اسے جیسے ہوش آ گیا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی وہ فوراں سنتوش کی جانے پھڑی شالنی جاؤ اپنے کمرے سے سندور اٹھا کے لاؤ جو ہم نے کالی ماتا کے مندر سے لیا تھا جلدی اور میرے اردگرد چھڑک دو شالنی نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے کمرے کا رخ کیا اور دراز سے سندور نکالنے لگی اس نے فوراں سے ڈبیا اٹھائی اور بنا دیر کیے اسے سنتوش کی اردگرد پھینکنا شروع کر دیا لمحے بھر کے لیے پورے کمرے کی فضاء لال ہو گئی تھی حیرت انگیز طور پر سندور پھیکتے ہی ہوا کا ایک مرغولہ سا گھڑیال سے نکل کر کھڑکی سے باہر کی طرف نکل گیا سنتوش کا تنہ ہوا جسم ایک دم سے ڈھیلا پڑ گیا تھا شالنی نے جلدی سے سنتوش کو اٹھایا اس کی ٹانگ پر اب بھی پوری طرح دباؤ نہیں پڑ رہا تھا شالنی تم وشالی کو اٹھاؤ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ہم مزید یہاں نہیں رکھ سکتے وشالی نے جیسے ہی باہر کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا تینوں کے گاڑی میں بیٹھتے ہی سنتوش نے اسے سٹارٹ کیا ان کا روخ دلی کی طرف تھا اگلی صبح سنتوش نے اپنے دوست سے مل کر رات والا سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے آپ نے گھڑیال اور بابا کے جس طرح کی ہلیے کا ذکر کیا ہے نا وہ میرے دادا پرشانت کا ہے چھے جون انیس سو چوراسی اصل میں میرے دادا پرشانت ورما کے دہانت کا دن ہے میرے دادا کو گھڑیال جمع کرنے کا جنون تھا وہ قدیم گھڑیوں کے شہدائی تھے اور جس گھڑیال کی آپ بات کر رہے ہونا اس سے تو انہیں بلا کا عشق تھا اور جس چیز سے ویکتی کو لگاؤ ہونا اس کی آتما مرنے کے بعد بھی اس میں بسی رہتی ہے وہ شاید میرے دادا پرشانت ورما ہی تھے انہیں تمہارا اس گھر میں ٹھہرنا اور خاص کر اس گھڑیال سے چھیر چھاڑ کرنا پسند نہیں آیا شکر ہے تم لوگوں کی جان بچ گئی میرے دادا بہت غسیلی طبیعت کے مالک تھے وہ اپنی تمام گھڑیوں کو خود صاف کرتے اور انہیں بڑی حفاظت سے رکھتے تھے میں انہوں نے والے واقعات پر تم لوگوں سے شرمندہ ہوں دوست نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا نہیں تمہیں شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اس واقعہ نے تو میری کہانی مکمل کر دی ہے جسے میں لکھنے کے لیے وہاں گیا تھا اب میرے پاس ایک بہترین سکرپٹ موجود ہے یہ کہتے ہوئے سنتوش نے اپنے دوست کو یکتم گلے سے لگا لیا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا